بھاجپا کے سدستہ ابیان کے راشتری سنیوجک اور مد پردیش کے پور سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان نے شکروار کو گورکپور بھاجپا کے سدستہ ابیان ایم سیکٹر وستارکوں کی کارشارلہ میں پہنچ کر سمبودید کرنے کے بعد پور سی ایم شیوراہ سنگھ چوہان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھارتی انتہ پارٹی کی اوپلدیوں کو بتاتے ہوئے کہا کہ پردان منطری نرد موڈی کے نیتریت میں دیش کا وکاس ہو رہا ہے اور یوگی جی کے نیتریت میں پردیش کا وکاس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ آج یہاں پر آئے ہیں انہوں نے درید بستی میں جا کر سدستہ ابیان کے شروعات کر گورکپور میں کرنے کی اچھا پرکٹ کی تھی انہیں یہاں کے پتہ دیکاریوں اور کارکرتاؤں کے کارکاریوں پر حرش ہے جو چی جان سے پورے دیش میں چل رہے سدستہ ابیان کو سفل بنانے میں جھٹے ہیں اس دوران گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے سدستہ ابیان کے راشتری سنیوجک اور مدھ پردیش کے پور سی ایم شیورہ سنگھ چوہان نے کہا ہم سب کے بیچ سدستہ ابیان چل رہا پورے دیش کے سدستہ ابیان کے پرموکھیں سنیوجک ہیں مدھ پردیش کے پورو موکمنتری ہم سب کے بیچ آج سدستہ ابیان کو لے کر آئے ہیں پہلے یہاں سجید بستی میں آپ نے سدستہ ابیان کا سبھارم کیا ہے گپلہ پور میں اور ابھی جو بستارک سکٹر بستارک جانے والوں کے کاریسالہ کی ہے گورکپور کے کچھ پرموکھ لوگوں کو سدستہ اپ کے سمکشید دلائی گئی ہے اور آپ سب سے پترکار وارتہ کے سمکشید دلائی گئی ہے اور آپ سب سے پترکار وارتہ کے لئے اپسٹیت ہوئے حتہ کریں مطروں آج گورکپور آ کے میں پرسند ہوں کیونکہ جہاں گورک پیٹھو اور گیتہ پریس گورکپور کے روپ میں ایک ایسی سنستہ جنہوں نے بھارتی ہے درسن اور سنسکرتی کو پورے دیس میں گھر گھر پہنچانے کا کام ہو وہ یہاں پر اسٹھٹ ہے اور گورکپور مجھے بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے یہاں ایمز کا نرمان ہوتے ہوئے میں نے دیکھا فائٹلائزر کی فیکٹری انتیم چرن میں ہے سگر فیکٹری جو انفریسٹریکچر کا ذکاس ہو اب گورکپور بھی بدل رہا ہے لیکن سب سے پہلے میں گورکپور اور اترپردیش کی جنتہ کو بدھائی جانا چاہتا ہوں لوگ سبہ کے چناؤں میں سپہ بسپہ کا گھڑ بندن ہوا تھا اور راج نیتک وشلے سک یہ کہتے تھے کہ اب بھوا بھوا مل گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو بچی سیٹیں بھی نہیں آئے گی کانگریش نے بھی پورا جور لگایا لیکنہ اترپردیش کی جنتہ نے مانی موڈی جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کو اپنے آشیر بات دیا اور ہم چونسٹ سیٹیں چیل دے اس چناؤں کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریوار بات سماپت ہو گیا چاتی بات سماپت ہو گیا ونس بات سماپت ہو گیا سب کے اوپر راستری ہیت جنتہ نے اس کو بجن دیا اور جاتی بات ہی پریوار بات ہی پارٹیاں ہوندھے مو گرتی ہوئی دکھائی تھی کانگریش پہ ہم پوری طرح سے ڈوبی کیول ایک سیٹ جیتی لیکن سبا بسپا کے بھی برے حال ہیں اب بھوہ بھوہ سے کہتے ہیں کہ تم نے ووٹ نہیں دلائے بھوہ کے پاس ہی بوٹ نہیں تھے پتنی تک نہیں جیتا پائے تو بھوہ کو کہاں سے ڈلاتے ہیں ڈھارتی جنتہ پارٹی دیس بنانے کا ابھیان ہے دیس کے نو نرمان میں سماج کے ہر ایک ورگ کو ہم جوڑیں کیونکہ پردھان منتری جی یہ کہتے ہیں کہ ایک پردھان منتری یا مکھ منتری دیس نہیں بنا سکتے دیس بنائے گی دیس کی ایک سو تیس کروڑ جنتہ اس لئے ان کا مول منتر ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا وشواس اور پرابت کرنے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے پریوار میں جوڑنا ہے اس لئے سنگٹھن نے اپنا مول منتر دیا ہے سروس پرسی بھاچپا اور سرو بیابی بھاچپا سروس پرسی کا مطلب ہے سماج کے ہر ورگ کو چھوڑیں گے جوڑیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے سماج کا ہر ورگ جوڑیں گے ویسی ایسٹی او بیسی مائنرٹی سامان کوئی بھی برگ ہو یا پروفیسن کے آدھار پر ہو ڈاکٹر ہو بکیل ہو پروفیسر ہو پرادیا پک ہو ریٹائٹ فوجی ہو انجینئر ہو کلاکار سائتکار کھلاڑی سب کو ہم جوڑنے کی کوسس کر رہے ہیں اور خوزیہ کے بڑی سنکھیا میں لوگ جوڑ رہے ہیں اور سرو بیابی کا مطلب ہے ہر پولنگ بوت پر بھورکپور کی چھتر کے عددگی اور ان کی پوری ٹیم کو بھی میں بتائی دوں گا انہوں نے کمجور بوت بھی چھانے چھانے جہاں لوگ سبھا میں بھی ہم بیجی پرابت نہیں کر پائے ان بوتوں پر بھی کیسے بھارتی جنتہ پارٹی کی بہتر سدستہ ہو کیونکہ سنگھن کے وستارک آدھار سدستہ ہے اور اس کے لیے ایک وستارک یوڈنہ یہاں بنی ہے پورے دیس میں پونے دو لاکھ وستارک نکل رہے ہیں سدستہ وستارک جو سات دن کا سمیں دیں گے اور ایک سکتی کے اندر ایک سیکٹر میں ایک بوت پر ایک دن دیں گے آج ان کی ہاں کاری سالہ بھی مہانگرب کی سمپن ہوئی ہے اور وہ گھر گھر جائیں گے سدستہ بنانے اس تھانی ٹیم کے ساتھ پوری طاقت سے ہم جنتہ کو جوڑنے کا پیاس کریں گے اور دیس بھر میں میں ڈکشن میں بھی گیا ہوں پششب میں بھی گیا ہوں پورب میں بھی گیا ہوں سب لوگ تیجی سے بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑ رہے ہیں چاروں طرف یہ دکھائی دے رہا ہے یہاں ویسے بھی جاتی بہت ایراجمیتی سمعبت کرنے کے کرنے کارن کانگرے سپا بسپا سب سنکٹ میں ہیں اور سپا نیتاؤں کی تو یہ حالت ہے کہ رسی جل جاتی بل نہیں جاتا اب کہتے ہوئے سرماتی آج مخان جن سے نیتا یہاں ہے جس سنسکرتی میں ماتہ بہن اور بیٹی کو پوجینی مانا جاتا ہے ڈیوی کا روپ دیا گیا ہے پر لوگ سبھا میں بھی سبھا پتی کی آسندی پر بیٹھی ہوئی ایک ایسی ورشت سدسیا جن کے پتی کی حتیہ ہو گئی تھی اور جب بہت سممانی سدسیتا ہے بہت سممانی سدسیتا ہے سدن کی جو ٹپڑی ان کے بارے میں کی اس کے بعد انہوں نے ٹپڑی اس کے پہلے ٹپڑی بین جی پردہ کے بارے میں کی تھی ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی مانسک روگی ہے بیوہودی ٹپڑیاں کر کے ایسا لگتا ہے ان کو کچھ سندوستہ ملتا ہے اس لیے ایسے مانسک وکرد ویکتی کو رائل نیتی اور سنسد میں رہنے کا ادھکار نہیں ہے بھارت ماں کو ڈائن کہنے والا یہ مانسک روگی ویکتی سنسد میں رہنے کے لائق نہیں ہے لیکن آسچر ہی تب اور ہوتا ہے جب سپا کے مکھی آخلیس یاد اب جی مسکراتے رہتے ہیں اور بچاؤ کرتے ہیں ایسی ٹپڑی کا انہوں نے ویروہود نہیں کیا نہ تب کیا جب بہن جایا پردہ کے خلاف ٹپڑیاں کی گئی نہ کل انہوں نے کیا بلکہ بچاؤ کرتے رہے ایسی مان سکتا کہ پارٹی کا ڈوبنا تہہ اخلیس جی بچ نہیں سکتا سپا بسپا کی جب سرکاریں تھی اس پردیس کو جم کے لوٹنے کا کام کیا ہو اتر پردیس کو تباہ اور برباد کیا اب یہ یادم جی ہے ستہ اس مقدمے جمینے کب جائی اور ہم نہیں کہا رہے اب تو کوڑ کے فیصلے آ رہے ہیں فلانی ایوریسٹی کا فلانا دوائر توڑو سڑک بنا لی کبجے میں کر لی ضرورانہ بھرو یہ جمین کب جانے والے لوگ چاہے مایابتی پریبار ہو چاہے سپا پریبار ہو یہ اتر پردیس کی تباہی اور بربادی کے لیے جمعیدار لوگ ہیں اور کانگریس نے تو پہلے بھی لمبے سمیں تک ساسن کر کے پہلے اتر پردیس کو تباہ کیا تھا برباد کیا تھا یہ کانگریس کا اتر پردیس میں کچھ بچا نہیں ہے مجھے کہتے ہوئے پرسندتہ ہے پردان منتری نریندر موڈی جی کے نیترت میں دیش دنیا کی پرمک طاقت بنا اب انترشکی بھی طاقت ہم بن گئے مسن چندریان ہمارا لانچ ہو چکا ہے دنیا کی چھٹوی عرصوی عوستہ سب سے بڑی ہم بن گئے دسو دساؤں میں دیش کیا بکاس ہو رہا ہے اور یوگی جی کے نیترت میں اتر پردیس نرنطر دکاس اور ترقی کے پت پر اگریسر ہے ہماری اور ان کی سیٹوں میں بہت انتر نہیں ہے سپا بس پاکستان انہیں سرکار بنائی لیکن نیتگتہ کا تھکا جاتا میں نے کہا کہ ہم سے زیادہ سیٹ کانگریس کی ہے تو ہم سرکار بنانے کا دعویٰ پیسٹ نہیں کریں گے اور اس لئے ہم نے دعویٰ پیسٹ نہیں کیا کانگریس کو سرکار بنانے دی اب گھبرائی ہوئی کانگریس نے مدک دیس میں گندگی فیلانے کی شروعات کیے وہ سفل نہیں ہوگی شروعات انہیں کیے سماپن ہم کریں گے لیکن سا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سرکار کوئی گرانی نہیں تھی نہیں تو ہم بننے ہی نہیں دیتے اور اس لئے ہم لوگوں نے کبھی کوسس نہیں کی کہ کوئی سرکار گرائی جائے اب پھیل کانگریس پہ شروع کیا ہے سرکار دونوں مل کے چلا رہے ہیں اچھی سرکار چل رہی ہے عام سہمتی پر چل رہی ہے کچھ مدے پہ اگر کوئی الگ رائے تو گھٹواندن کے دل اس کو پرکٹ کرتا ہے لوگ تندر تو یہ ہی ہے دوستپن نہیں ہے نہ ودویس پروبہ کوئی کاروائی کرتے ہیں بیدانک جو کاروائی ضروری ہوتی ہے وہ کانون کرتا ہے کانون اپنا کام کرتا ہے بہت بہت دھنیواز خیلی علی داخда Fang جانگ ہو туда گھٹوانی ہو گھٹوانی رہے ہیں